زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے منت کے بحول میں کہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آپ پاک ماتم شروع کریں لیکن اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے تو نماز بچانے والے کو بھی اپنے اپنے طریقے سے یاد کیا جا سکتی ہے اسے مانو یہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہے میں چند منٹے اور میں زحمت آپ کی جلدی تمام کر رہا ہوں لیکن ایک میں تھے دو جھے اہلِ اسلام بھائیوں تک پہنچا یہ بدقسم دیا ہے کہ ہمارے پروگراموں کو نظر لگ گئے ہمارے انٹرنل معاملات شروع ہو گئے وہ جو بارڈر والی تبلیغ تھی اسے روک دیا گیا اب اگر کوئی اہلِ اسلام مجلس میں آ جائے اسے پتہ نہیں چلتا یہاں پہ کیا پڑھا جائے کہ تمہارے اندر کے رولے ختم نہیں ہو رہے میری مسلمانوں سے اپیلے مجلسوں کو بیغانہ نہ سمجھو جیسے تمہارے بزرگ مجالس میں سبیلے لگایا کرتے تھے ہم وہ دور تمہارا دیکھنا چاہتے حسین مذہبوں کا فرصہ نہیں ہے یار دیکھیں محرم سے پہلے بھی تو ایک نبی کے بیٹے کی یاد تھی میں غلط کہہ رہو تو مجھے روک دوں لیکن دھورو نہ یار میرا تو لہن دے اندر دکھ ہوتا ہے جب بند ہیں پریشان سے بیٹھ جاتے ہیں محرم سے پہلے زلحاج تھا زلحاج میں بھی ایک نبی کے بیٹے کے کام آنے والے جانور کی یاد منائی جا رہا ہے نہیں چلے میں آسان کرتا ہوں جو دنبہ اسماعیل کے کام آئے اس دنبے کی شبیہ زلحاج کے مہینہ میں تمہارے شہروں کی گلیوں میں پھرتی ہے شبیہ دنبے کی جانور کی شبیہ جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا نا اس کی شبیہ دنبے بکرے چھترے گلیوں میں نکلتے ہیں کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا مہینہ میں ہی تاہید کریں آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے یا علیہ آلیہ کیا سکھ رہا آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات مجھے مکمل کرنا ہے اخلاقی بوجہ آمی روسائم کا بیٹھا ہوا وہ تھا میں بات میں اسے مہربانی کی ہم آسان موتا بچے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے جو جانور کام آیا تھا نا اسے جانور کی شبیہ جب نکلتی ہے تو کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا وہ دوبے بغیرے چطرے جس گلی میں چاہیں چلے جاتے ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد وہ جانور جو محمد کے بیٹے کے کام آیا تھا اگر اس کے گھوڑے کی شبیہ پہ ہم چیاتر ڈال کے بازار میں آ جائے پھر مسلمان پولیس کے پاس آتے ہیں انسپیکٹر سب انسپیکٹر سے آکے کہتے ہیں ہم جی اہلِ بیعت کے ملکر نہیں ہیں ان کا کہنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہم جی پنچ کون مسلمان ہے جی جو اہلِ بیعت کا ملکر ہو ہم جی اہلِ بیعت کے قائم ہیں ہم بھی اہلِ بیعت کو مانتے ہیں لیکن گلی میں ہماری مسجد ہے ان ماتمیوں سے کہو ہماری جماعت کا طائم ہے یہ ماتمی روٹ بدلنے ہمیں روٹ بدلنے کے مشورے دیتے ہو تو نے نبی کی صیرت تو یہی پڑھائی تھی کہ محمد مکہ کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور ایک مشرقہ پی بی رسول اللہ کے سر پہ کھوڑا پھیکتی تھی حضور ایک دن گزرے اس نے کھوڑا پھیکا رسول اللہ دوسرے دن گزرے اس نے کھوڑا پھیکا رسول اللہ دیسرے دن گزرے اور رسول کی منتی کرلو کہ یا رسول اللہ اگر وہ مائزت کر گئی ہے آپ ہی روٹ بدلنے اس طرح نہیں زندہ پیدار سے ہم دیکھنا چاہتا ہو یا رسول اللہ اگر وہ مائزت کر گئی ہے آپ گلی بدلنے وہ مکہ کی گلی بھنگے تو نہیں تھی آپ آپ روٹ بدل لیں شاید فہمبر جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں مملا کر مردی مردی